اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو ایکچل اسلام کے ساتھ میں ہوں صلاح الدین اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مکتبہ شاملہ اردو کے بارے میں مکتبہ شاملہ اردو دوستو یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے یہ کیسے داؤنلوڈ کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ بھی آپ کو بتانا ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور یہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں مکتبہ شاملہ اردو کے اندر دوستو آپ اگر سائیڈ پہ دیکھیں تو یہاں پر ہم کوئی بھی کتاب تلاش کر سکتے ہیں جو کہ مکتبہ شاملہ میں موجود ہیں فرسٹ آفال میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں یہاں پر قرآن مجید کے بارے میں یہ دیکھیں یہ قرآن مجید ہے قرآن مجید کی ساری صورتیں ہیں ان میں سے کوئی سے صورت آپ اوپن کر لیں فار اگزمپل میں یہاں پر صورت نساء اوپن کر رہا ہوں یہ دیکھیں اس طرح کا انٹرفیس ہے اس کا مکتبہ شاملہ کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ آپ یہاں پر تراجم میں جا کے اب یہ دیکھیں یہ پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسری آیت ہے میں دوسری آیت اوپن کر رہا ہوں یہاں پر اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے ترجمہ مکہ سے اور اسی طرح سے ترجمہ تیسر القرآن یہ دیکھیں یہ آپ کو ترجمہ تیسر القرآن دکھائے گا اس طرح سے تیسر الرحمن آپ سارے تراجم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ترجمہ ترجمان القرآن سراج البیان اور اسی طرح فہم القرآن عبدالسلام بھٹوی کا ترجمہ یعنی یہ سارے تراجم آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جناب یہ یہاں سے آپ نیکسٹ کر کے اگلے آیت اگلے آیت یا یہاں پر ڈائریکٹلی آپ کوئی آیت بھی سرچ کر سکتے ہیں فار ایسی طرح میں 23 کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ 23 آیت آگئی ہے اسی طرح سے یہاں پر نیچے آپ دیکھیں یہاں تفاصیر ہیں تفسیر مکہ تفسیر تیسر الرحمن اور تفسیر ترجمان القرآن تفسیر فہم القرآن تفسیر سراج البیان تفسیر ابن کثیر بھی ہے تفسیر سعادی تفسیر سنائی اور تفسیر اشرف الحواشی اور اسی طرح سے تفسیر القرآن تفسیر عبدالسلام بھٹوی اور تسحل البیان تفسیر القرآن یہ سارے کے ساری تفاصیر جو ہیں یہ مکتبہ شاملہ اردو کے اندر موجود ہیں اچھا یہ تو تھا اس کا قرآن مجید کہ قرآن مجید میں ہم نے کس طرح سے جو ہے اس کی تفاصیر اور تراجم دیکھنے اب آپ اس کو یہاں بند کر دیں یہ آگیا ہے دوسرا حصہ یہ ہیں احادیث کا حصہ اچھا یہاں قرآن سے کچھ سرچ کرنا ہو تو آپ یہاں سے سرچ بھی کہا سکتے ہیں یہاں پر قرآن مجید میں لکھتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں میں شرک ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں اگر میں سرچ کروں تو یہاں پر ریزلٹس آ جائیں گی آیت سے ریلیٹڈ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک سیکنڈ یہ دیکھیں یہ ساری آیات جو ہیں وہ آگئی ہیں ڈیٹیل کے ساتھ جو شرک سے تعلق رکھنے والے تھے جن میں شرک کا لفظ موجود ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے یہاں سے سرچ بھی کر سکتے ہیں کوئی چیز کاپی کرنی ہو یہ پوری پوری تو یہاں سے کاپی آپ نے کرنا ہے یہاں سے کاپی یہاں سے شیئر کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہے حدیث یہ دیکھیں صحیح بخاری ہے صحیح بخاری کے اندر یہ کتاب الوہی ہے اور یہاں سے عادیث یعنی 7563 عادیث ہیں یہ حدیث نمبر سے آپ یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں لیکن آپ وہ سرچ کرنا پڑے گا یہاں سے کپی کریں یہاں پر آپ جا کے اس کے اندر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ یہاں پہ جا کے اس کے فونٹ سائز کو چین کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہ انہوں نے باپ دیئے ہوئے ہیں اگر آپ نے باپ دیکھنے ہوں تو ان باپ کو یہاں پر آپ پلس کے نشان پہ پھر ان کے جو اندر کتاب کتاب ہیں کتاب کے اندر یہ باپ بھی شو ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ منسوب کریں اچھا اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے آپ سرچ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے یہ فونٹ کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو اگر نظر آ رہا ہو تو یہ دیکھیں فونٹ بڑا ہو رہا ہے اور یہاں سے فونٹ چھوٹا ہوگا آپ کا ٹھیک ہے اور یہاں پر جا کے آپ یہاں پر انوان آپ درج کر کے ان کو اپنا ایک لسٹ میں دے سکتے ہیں کہ یہ حدیث ہے اس انوان کے ساتھ تو ایک کوئی انوان درج کر کے اس کے طرح آپ بک مارک کر سکتے ہیں اپنی جو احدیث ہیں ان کو یہ اسی طرح سے صحیح مسلم ہے نسائی ہے جامعہ ترمزی ہے سنن نسائی ہے اور اس کے اندر کوئی لفظ بھی اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں میں لفظ سرچ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں لفظ کے اندر فار ایکزمپل میں سرچ کرتا ہوں کوئی سامپ سرچ کر لیتا ہوں فار ایکزمپل سوری یہ اردو میں آپ کرنا پڑے گا تو یہ بلکل تسلی کے ساتھ آپ دیکھئے یہ دیکھیں سامپ میں نے سرچ کیا تو یہ دیکھیں یہ سامپ جہاں جہاں یہ دیکھیں نہایت زہری لے گنجے سامپ کی شکل اختیار کر لے گا دولت کے بارے میں اور اسی طرح سے جس کیوں پر آپ کلک کریں گے وہ حدیث آ جائے گی اور یہ آپ کا سرچ ٹھہرا رہے گا جب تک آپ دوسرا کوئی سرچ نہیں کرتے آپ سرچ والے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے یہ سرچ ٹھہرے رہیں گے یہ جب تک آپ اس کو سرچ کو چینج نہیں کرتے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ فتاوہ ہیں ان کو حدیث کو بند کریں آپ اس کے اندر فتاوہ ہیں اجتماعی نظام فتاوہ اصحاب الحدیث فتاوہ اسلامیہ اور اسی طرح سے جو ہے فتاوہ اصحاب الحدیث اور فتاوہ براہ خواتین فتاوہ ابن باز رحم اللہ اور یوسف القرضاوی کے فتاوے ہیں فتاوہ سنائیہ مدینہ مدنیہ اور اسی طرح سے احکام و مسائل کے اوپر بھی کتابیں موجود ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں انوار المسابی اور اسی طرح سے رمضان المبارک کے احکام و مسائل ہیں اور روزہ حقیقت و سمرات عورت کا لباس زکاة کے مسائل یہ سارے کی سارے قرآن و حدیث کی روشنی میں اچھا یہ سارے کی سارے جو ہے نا یہ کتابیں آپ دیکھ لیں یہاں پہ فتاوہ رشدیہ اور اسی طرح سے مقصر مسائل ہوئے کام مرد و زن کی نماز میں فرق اور اسی طرح سے جو ہے نا اسبات رفولیدین ہے جنازے کے مسائل ہیں جہاد کے مسائل ہیں یہ سارے کی ساری کتابیں ہیں یہاں پر اور مجلع البیان ہے اس کے اندر جو ہے مجلع البیان یہ مکمل ہے اس کے بعد عقیدہ کی کتابیں موجود ہیں یہاں پر یہ دیکھیں آپ عقیدہ کی کتابیں یہ دیکھیں عقیدہ ہے فرقہ ناجیہ توحید اسماء و صفات دوستی اور دشنی کا اور اس طرح سے آپ توحید کی آواز جہنم کا بیان ٹھیک ہے اسی طرح سے بہت ساری آپ کے پاس اگر آپ دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بڑی زبردست قسم کی چیزیں یہاں پر موجود ہیں حدیثیات یہ دیکھیں یہاں پر حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث جبرائیل حدیث ہر کل یہ سارے کی ساری حدیث ہیں ان کی تشریح ہے اور اس کے بعد یہاں پر اصول حدیث بھی ہے انکار حدیث کا جو فتنہ ہے اس کا بھی رد ہے فتنہ اگامدیت اصول محبادی یہ حدیث کی تحقیق کے اوپر کتابیں ہیں اور اس کے بعد اصلاح معاشرہ کے حوالے سے کتابیں ہیں میں یہاں پر اب جنرل ہی بسا دیتا ہوں نہیں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی خطبات و مقالات ہیں یہ ساری سارے آپ دیکھتے جائیں ایک دفعہ یہ دیکھیں پردہ اصلاح معاشرہ کے اندر خواتین شاپنگ یعنی دیجیٹل مسائل کے ساتھ ہے پیغام مسلم ٹھیک ہے جنات و جادو کا علاج اور اسی طرح سے زنا کی سنگینی اور اس طرح سے بہت سارے مسائل کے پر کتابیں نور الہدہ اور ظلمات ٹھیک ہے اور اس کے بعد زنا کے قریب نہ جاؤ یہ بھی کتاب ہے اور اسی طرح سے خطبات و مقالات کے اندر آپ جائیں گے تو یہ خطبات کے لئے بہت بہترین چیزیں ہیں خطبات ہیں مقالات محدث مبارک پوری ہیں اور خطبات حرمین شریفین ہیں اور زاد الخطیب ایک بہترین کتاب ہے اور اسی طرح سے مقالات ہیں اور درس و خطبات یہ بھی کتاب ہے بہت اچھی کتاب ہے خطبات علم شہید رام اللہ بھی ہیں اور اس طرح معیشت کے اوپر بھی کتابیں موجود ہیں اور الگ الگ ٹاپک کے اوپر الگ الگ کتابیں موجود ہیں یہ دیکھیں مناقب کے اوپر یعنی کہ شرفیہ صحاب الحدیث یہ مناقب کے اوپر کتابیں ہیں اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سیرت سوانے کے اوپر قرآن یاد کے اوپر دعوت و تبلیغ کے حوالے سے یہ کتابیں موجود ہیں اور اخلاق و آدہ متفرقات رد فتن جو فتنی ہیں ان کا رد کیا گیا ہے تو اس طرح سے یہ کتابیں موجود ہیں اس کے اندر یہ ہر کتاب کے اندر یہ سہولت موجود ہے کہ آپ اس کو کوئی پیج کاپی کریں یہاں سے کر سکتے ہیں شیئر کریں یہاں سے کر سکتے ہیں اس میں سے کچھ سرچ کرنا ہو وہ یہاں سے کر سکتے ہیں آپ اس میں سے کوئی تاپک بنا کے اور اپنی بات کو جو ہے اس پیج کو اس کے اندر ڈالنا ہو تو وہ بھی بہت آسان ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت مفید معلومات ملی ہوں گی یہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم اسلام کے معلومات ہم تک پہنچتے ہیں ہم دوستوں تک پہنچائیں کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم چیزیں ہیں اہم کتابیں ہیں جو بھی دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لئے تو میری یہ بھی گزارش ہے کہ اپنے دوستوں تک اس بات کو ضرور پہنچائی اللہ آپ سے راضی ہو اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ